بسم اللہ الرحمن الرحیم وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ پارہ انیس سورہ نحل رکو نمبر دو آیت نمبر سترہ اٹارہ انیس سیدنا سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور سلطنت عطا کرنے کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنا ایک لشکر تیار کیا جس لشکر میں جنات بھی تے انسان بھی تے پرندے حیوانات بھی شامل تے فَهُمْ يُوزَعُونَ اور پھر ان لشکر کی جماعت تیار کی ان لشکر کی مستقل جماعت تیار کی انسانوں کی جنات کی پرندوں کی اور یہاں تک کہ جب وہ ایک میدان میں جمع ہوئے تو ایک چوینٹی نے دوسرے چوینٹیوں سے کہا اے چوینٹیوں اپنے اپنے سراخوں میں جاگسو کہے تم کو سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبرے میں کچل نہ ڈالے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے چوینٹی کے یہ بات سنی اور اس چوینٹی کے بات پر متعجب ہو کر احتیاط اور ہوشاری پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور فرمایا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِ اَنْ اَشْكُرَ نَعْمَ تَقَلَّتِ اَنْ عَمْتَ عَلَيَّ اَوْزِعْنِ وِزْعَ سے مشتق ہے جس کا لفظی معنی ہے روکنا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس بات کی توفیق دیجئے کہ میں شکر نعمت کو ہر وقت ساتھ رکھو اور اس شکر نعمت سے میں کسی بھی وقت جدا نہ ہوں جس کا حاصل اور مقصد استقامت ہے مداومت ہے ادائی شکر پر کربن اور پابن رہنا ہے شکر نعمت ہائی تو چندہ کی نعمت ہائی تو عزرِ تقصیراتِ ماں چندہ کی تقصیراتِ ماں پھر فرمایا وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ تَرْضَاهُ رَضَابِ مَانِ قُبُولِ ہے اور معنی یہ ہے کہ یا اللہ مجھے ایسے عملِ صالح کے توفیق دیجئے جو یا رب العالمین آپ کے نزدیک مقبول ہو اللہ ماں علوسی لکھتے ہیں کہ عملِ صالح کے لئے قبولیت لازم نہیں ہے بلکہ قبولیت کے کچھ شرائط ہے اور شرائط پر قبولیت موقوف ہے فرمایا صالح عمل اور مقبول ہونے میں نہ اقلا کوئی لزوم ہے اور نہ کوئی شرعن لزوم ہے قبول کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے اس لئے انبیاء علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ عمالِ صالحہ مقبول ہونے کے بعد بھی دعائے کرتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے خلوص میں کوئی شکبہ نہیں ہے دونوں اللہ کا گرب بیت اللہ کی تعمیر فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَوْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِلِ لیکن عمل کے بعد دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم معلوم ہوتا ہے کہ عملِ صالح کے بعد بے فکر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعائے کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے صدقات قبول فرمائے ہمارے نمازِ روزِ حج زکاة تعلیم تدریز تبلیغ گشت یہ عمال صالحہ علیہ کلمات اللہ کیلئے جدجہت یا رب العالمین قبول فرمائے اور صرف عملِ صالح دعا پر سے آگے جو ہے وَاَدْخِلْنِ بِرَحْمَتِكَ فِي عَبَادِكَ الصَّالِحِينَ مطلب عملِ صالح اور مقبول ہونے کے باوجود بھی جنت میں داخل ہونا بغیر فضلِ خدا اندی کی نہیں ہوگا جنت میں داخلہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے ہوگا اور پشتوں میں کہتے ہیں کہ پہ حسابی زیمی نشتہ کہ پہ احسانی دخواگجانان بیما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے آمال کے بروسہ پر جنت میں داخل نہیں ہوگا صحابہ نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے بھی لیکن مجھے میرے رب کے رحمت اور فضل نے گیرا ہوا ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی ان کلمات میں دخول جنت کے لئے فضلِ ربی کی دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے وہ فضل و کرم بھی عطا فرما دے جس سے میں جنت کا مستحق بن جاؤ وحشیرہ وجمعہ اور جمع کیا لے سلیمانہ سلیمان علیہ السلام کیلے جنودو اس کے لشکر من الجن جنوں میں سے جنات میں سے والان سے انسانوں میں سے والطیر پرندوں میں سے فهم یو زعون اور وہو منظم کی جاتے تھے جماعتیں اس کی تشکیل کی جاتی تھی حتی یہا تک ادا اتو کہ جب وہ آئے علا وادن ایک میدان میں وادن نملے چونٹیوں کے میدان میں قالت نملتن تو ایک چونٹی نے کہا یا ایوہن نملو اے چونٹیو یا ایوہن نملو دخلو مساکنکم اے چونٹیو تم داخل ہو جاؤ اپنے اپنے سراخوں میں بلوں میں لَا يَحْتِمَنَّكُمْ چونٹیو کی بات سے وَقَالَا اور فرمائے ربی اے میرے پروردگار اوزعنی مجھے توفیق دے ان اشکرا کہ میں شکر ادا کرو نعمت کا تیری نعمت تیری اس نعمت کا اللتی انعمت علیہ ونعمت جو انعام کی ہے اپنے مجھ پر وعلا والدیہ اور میرے والدین پر وان عامل صالحنہ کی اور یہ کہ میں کرو نیک عامل عامل صالح طرزہ ہو جو طرح پسند ہو وعدخلنی اور داخل کر مجھے برحمت کا اپنے رحمت سے فی عبادک الصالحین اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل کیجئے وصل اللہ علیہ نبی الامی الکریم